اگر معرفت ہے تو معروف عارف کے لئے ہیں جو معرفت ہے وہ عارف عطا کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے ایسے خواب و متی ہوں ہیں لیکن رسول کی معرفت کو عطا کرے گا تو رسول کو پیچھا رہا ہے اور پھر جب والی اللہ سے مرے تو انہوں بتائے جلائے ہی نام حضور کی پتی غلامی کا حضور کی نبوت کے بغیر کوئی نور ہی نہیں ہے کوئی نور ہی نہیں ہے کوئی نورِ معرفت کا نور ہے نورِ نبوت کے فیدان کے بغیر کوئی نور ہی نہیں ہے اور پھر ایک مشکل بات سن لیجئے کہ جیسا مولدن ہوتا ہے جیسا مولدن ہوتا ہے جیسا پڑھانے باتا ہے قرآن رسل پڑھانے باتے ہیں معروف مجھول پڑھانے باتے ہیں عورتیں بھی قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ ہے رب العالمین اور ایک قادم حمدلہ ہے رب العالمین جیسا ترجمہ کرنے والا جیسا ہوگا آپ کو ویسا بتا دیں مولدن علم دیتا ہے تو فرق عالم میں پڑھتا ہے پھر بھی یاد اچھے گا کہ معلوم پہ کوئی فرق نہیں پڑھتا قرآن پڑھانے والا کیسا بھی پڑھا دے پڑھنے والے پہ فرق پڑھے گا قرآن پہ کوئی فرق نہیں پڑھے مزار والے جانے والے زیارت والے خدمت والے تعلق کرنے والے اوٹس بیان کرنے والے یا مذبت کرنے والے شر کہنے والے جو چاہے لوگوں کو بتا دیں صاحب مزار کو کوئی فرق نہیں پڑھے گا حضور کو کوئی فرق نہیں پڑھے گا کوئی کہے کہ سب جانتے ہیں کوئی کہے نہیں جانتے ہیں حضور کو کوئی فرق نہیں پڑھے گا تمہیں فرق پڑھے گا جو یہ کہے گا حضور جانتے ہیں اور کوئی کہے گا سب تو نہیں جانتے ہیں میں نے کہا یہ جاننا بھی خوب جاننا ہے ان کا جاننا بھی خوب جاننا ہے کہ حلول نہیں جانتے سوچو تو سہی یہ بات تو وہ کہے گا جو اتنا جانتا ہوگا استفراللہ کہ وہ جانے کے حلول نہیں جانتے اللہ اللہ استفراللہ مولم اگر صحیح ہے عالم صحیح ہوگا صحیح ہو یا غلط ہو عالم علم حاصل کرنے والے میں فرق ہوگا معلوم کو کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی اپنی حقیقت ویسی ہی ہوتی ہے قرآن شریف ماشاءاللہ سورہ فجر کی ابتدائی آیا بھی رائع ناری اللہ آب سنے زلو کشانو فرق ابسکت ہیں ابرد لئے لئے حافظه ہوتے یا گا بتاہید لئے سلام والفجر والفجر والیلسيد عشر والشفر ،مدر واللیل فجر جد فجر فجر اللہ تعالی نے صبح کی قسم تجھر فرمائی مجھے بتانے کی صبح کی لیکن ایقان کہتا ہے صبح بلادت مصطفی وہ جو بہار آگئے وہ جو صبح ہوگئے جو کائنات جس صبح کی منتظر تھی ملاک کا مدہ دوست بیان میں آگا تھا باہرین کی راج مکہ سے جانا نہیں چاہتی تھی دعا بھی یا اللہ آج حضور آنے والے راج کو آ جائے میں بھی روشن ہو جاؤں گی ملاک کی حضور پر جائے گی دیکھیں دیکھیں تشریف بھی لائے دھرنے لگی راج تو پھر تو کامے سے لپڑ گئے شامل میں آپ اس سے آنسوں سے رونے لگے یا اللہ میں جا رہے ہیں اگر حضور آنے میں نہیں آئے تو میں تو اندھیمی رہ جاؤں گی تو حضور آنے دوسری طرح سے دن مکہ کی پاڑیوں سے تیز تیز قدم کرنے سے آ رہا تھا یا اللہ میں روشن ضرور ہوں لیکن حضور کی نسبت نہیں پائی تو بجھ کے دے جاؤں گا لوگ میرات کی شب منائیں گے میرات کا دن نہیں منائیں گے اللہ خدا تو اپنی دعا مانگ رہی تھی دن اپنی دعا مانگ رہا تھا اللہ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی رات بی بی آمنہ کی چوکھٹ چوم کے جا رہی تھی صبح آنے میں کر رہی تھی سہر کا وقت آگے حضور تشیر نے آیا اللہ خدا پر 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 پشیر نے آنے میں کر رہی تھی اللہ خدا پر 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 رہی تھی بڑی قیامہ کی گزنی ہے اللہ حکم یہاں ذل ہنچ کی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام قردہ کی راہ پیش کیا اللہ حکم باپ کا امتحان بیٹے کی محبت میں تھا اور بیٹے کا امتحان باپ کی بات ماننے میں تھا آج کی اولاد جو باپ کے کہنے سے باپ نہیں کٹا تھی سب کیا کٹائیں گی باپوں کا ایسا فیشن ہم غریب تھے ہمارے میلے میں گدھے بھی رہتے تھے ان کے بال بلے ہو جاتے ہیں گردم بل جاتی ہیں تو ان کے بال بنانے کے لیے ایک مشین آتی اور ایک سائٹ سے دونوں طرف سے بال کٹتے ہیں بیٹ سے بال لے جاتے ہیں کتوں کے بالے پر کچھ پالنے والا شوقی ہیں پپ 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 بال آنکھوں پہ کانوں پہ گناتے ہیں نہیں بچھلے تھے دیکھیں کہ اس کو چاہو چاہو سے کٹتے تھے سب بیچ میں جو ہے بال ہے آج ہمارے بچے گدھے اور کتوں کی پر بات بات ہیں فور نہ بدلنا جو اس میں فلمی ہے یا جو کیسے سنیں اس سٹائل کو چھوڑ دو یہ گدھے اور کتوں کیسی شکل بنانا سائٹ سے بار کٹے میں بیچے بات ہو تمہیں کس نے بتایا ایسی مکروف شکل بنانا اللہ اکبر کیسے بار بنائیں کیسے کپڑے بینیں اللہ اکبر اللہ سے پوچھو جو ہمارا خالق ہیں یا اللہ تُو نے ہمیں بنایا ہے تو ہی بتا لیں کہ ہم نچہرہ مہرہ کیسے بنائیں تو قدرت کہے گی میں نے مصطفیٰ کو اسی لئے در بھیجا ہے تم چاہو تو ہندو اداکارا چمار امیتہ بچن مائٹر جیسن اللہ اکبر اداکاروں کی شکل بنانا چاہو تو سنت تُو بے عمل کر کے غلام حسین حسین کی شکل بنانا لیکن یہ تم ہو جو تم فیصلہ کرتے ہو جھوٹ نہیں بولنا دھوکانی دینا جب تم آئینہ دیکھتے ہو اور سوچتے ہو میں کیسا ہوں تم اس پر اپنا فیصلہ کر لیتے ہو کہ تم کس کے ساتھ اور کس کو پسند کرتے ہو اگر تم ملاد انصطفہ میں آنے والے ہوتے ہیں تو حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں یہ رسمن ہرے صاحب وہ ڈاکٹر پی ایج ڈی وغیرہ کمپنیاں کے مئن ڈاکٹر فارمیسی کسی بھی دوائیوں کا کھانے میں سیت ہو یا ڈاکٹر ہو یا ڈاکٹر ہو جینوہ میں لندن میں تین دن کا سیمینار ہوتا ہے اس دوائی کی تحقیق ہے اس کے بارے میں کانفرنس ہے وہ تین دن لیکچر سن کے آتا ہے اتنا بڑا ہواڑ لے کے آتا ہے تنخواہ بھی بڑھ جاتی ہے اللہ صرف سن کر آتا ہے اور ہم ساری زندگی خضو کا ذکر سنیں اور ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے اللہ یہ بھی تو سیمینار ہیں لوگوں میں اس لئے حمد بتانا چاہ رہا ہوں جو علماء کرام بیان کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس کو اپنی زندگی کا جوڑ پیش کرتے ہیں اللہ حافظ سارا سارا بالا روز جشن صبح اللہ حافظ اور ہمیں ان کے لئے تبدیلی نہیں آئے اللہ حافظ تو ہمیں سچا ہونا چاہیے وشفی بلوت شفی بلوت جوڑ کو کہتے ہیں وطر کہتے ہیں تاپ کو تو وہاں کچھ تو وطر کی نماز پڑھتے ہیں دو پہلے پڑھتے سلام پھیر دیتے ہیں پھر ایک دکار پڑھتے ہیں رمضان میں ایک سا جماعت بھی ہوئی تھی ہے وطر کی بھی جماعت بھی کرتے ہیں ہم نے سے پوچھا کہ سلام تو خروج ہے جب آپ نے سلام پھیر دیا سلام سلام نماز سے نکل گئے تو پھر دوالہ ایک لکھر کہ یہ نماز تو کوئی نہیں ہے اچھا کسی کو مضوح جانا ہو تو وہ جا سکتا ہے کیونکہ خود اللہ توقع پریدے کہ میں کوئی جان پر سکھوں کہ جہاں بھی جانا ہے میں جاؤں خدا کر انتظام ہو اور یہ بھی یاد ہے کہ دربار اور رشید بھائی آپ نے بہت محنت کی ہے اور یہاں سفائی سکرائی اور جت الفلاوہ دیکھا آپ سب سے کہتا ہوں اپنے محلے کی مسجدوں میں جب مسجد کی تعمیر ہو اللہ اندر سے رشیشہ تاج محل بنا دے دیں اور باتوں بیتنا گندہ رکھتے کہ اس میں آج بھی حاجت سے تحارت پہلی یہ بہت بہت اس یہ اسرائیل بنائی اسرائیل نے بنیادی باتوں میں اپنا گھیرہ ڈالہ بیٹن اپنا یہی وجہ لوٹ خرید ہے ایک لاکہ ڈیڑھ لاکہ یہاں کہ ہندوستان کے مزدوح اکروم کالے پیلے مسلمان کہیں کیا کر رہے فلسطین ان کو یہودیوں کو زمین کیوں بیش رہے انہوں نے چھو جا گلا ہماری زمین ہم بیش بیتن مقدس کے پاس مجھ بیش ہو ابدال جائے انہوں نے اپنی آبادی بنائی روحیش مسلمان گندے جدر دیکھو کچھرا سفائی انظام ہم کریں گے سفائی کا جیلیا پھر چور مسلمان چور بہت چور ہی بہت کر دیں پھلیس کا انظام ہی مارا ہو سفائی پھلیس کا لے لیا ایک دن بلدو پہ کھڑے ہو خبردار بہت مسجد افتر نہیں جا سکتے ہماری اجاز ہماری آگر بہت کم مسجدیں ہیں جہاں حضور خانے ساپ سکھے اور کوئی انریزی طریقہ نہیں سرکار نے پتھر اختیار فرما کے یہ سنت بھی دی ہے اور انتہائی علالت اور ضعیفی میں بستر میں پیالا لیا ہے تاکہ میرا کوئی عمتی ضعیفی میں بیماری میں پیالا لے تو وہ بھی حضور کی سنت ہے اللہ حضور بڑا لیکن ہم لوگ محفل میں مسجد میں کسی کہیں جاؤ دعوت میں پھوز جاتے گھٹوں میں دل ہے ایسا تکلیف نہیں اللہ حضور بہر آپ اپنی اندر کوئی تبدیلی پیال آس صفائی جائی اللہ اتحار تضاف اسلام طبعہ کتنا باق صاف رہنا عبادت عبادت سے پہلے تحار عبادت ایسا اللہ حضور وہ ٹھیک ہے اور حضور بھی آئے بیان دیکھے چاہتے ہیں اثر ذات اللہ کی ہے وہ ہی مقصود ہے بلکل ہے لیکن بعض دفعہ مقصود افضل ہوتا ہے لیکن اس سے تب درجے کی چیز ضروری بہت ہو جاتی ہے نماز مقصود ہے نماز افضل ہے لیکن حضور وسیلہ ہے نماز نہیں ہوگی مقصود نماز نہیں ہوگی اصل مقصود تو نبی ہے لیکن پیر کے بغیر تو نبی کو پہچان ہوگی نہیں بلی کے بغیر نبی کو پہچان ہوگی اصل مقصود تو اللہ کی ذات اسی کی عبادت ہے مگر نبی وسیلہ ہے نبی وسیلہ ہے میں نے کہیں تین کر دی ایک حضور نہیں پڑھی ہے تو حرم شہری میں صاحب نے موضوع آزان دیتے ہوں تعلیمیں بیٹھتے ہیں لاغم مار دارے دن شروع شروع میں جو آدمی جاتا بڑی رکھ ہم حرم میں رہتے تھے زیادہ نبی شی ملاتے تھے تو ان تعلیم سے ان پڑھ دی کچھ پہنے شہر سے پہنے بتاؤں میں دوسری سے پہنچا تو کہہ شہر نے بتاؤں میں تیسری سے پہنچا میں نے بتایا کہہ نہیں خضور نے کبھی ایک لکھت کی نماز نہیں پڑھی ہے لیکن ان کی دلیل یہ شک پہنچ تھا ایک جوڑ دو اور ایک ایک تو ہم نے کہا یہ اللہ نے جو پسند دکھ فرمائی یہ ہر تا اور ہر جوڑ کی پسند کھائی ہے یعنی ایک کی اور دو کی تین کی اور چار کی تو تین بھی ہے پانچ بھی ہے تو پھر کیا ہوگا یہ تو اللہ نے پسند جیسے صبح کی قسم کھائی جیسے را کی قسم دکھ فرمائی اسی یہاں سے جو شفاعت ہے حضور شفاعت فرمائی شفاعت فرمائی شفاعت کہتے ہیں جوڑنے کو ملا دینے کو حضور بندوں کو خدا سے ملا دیں گے گناہ گاہ بندے شرمی شرمی سیاں سے نہیں جایا جاتا حضور کے سامنے نہیں جا جاتا تو اللہ کے سامنے کس مو سے جائیں گناہ گال بندے تڑک رہے ہوں گے اللہ خدا بلایا جا خدا اس کا بڑا ہم نے کرم تھا خود اس نے کہا میرے بندے عجیب ہیں دیکھو میں کوئی زندگی دیتا ہوں نعمتیں دیتا ہوں صرف علیہ آخر یعج نصر مطمئنہ ایر جید رب جید مانی ایر مانی حضرت میں رب کی پہ روٹ چھتے اس حالت میں دوسر رائے دیکھو یہی ایک موقع ہوتا ہے اللہ رما مجھے میں اللہ ہوں میں جو چاہے کر مجھے خوش افسوس نہیں ہوتا ہوں لیکھ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب مجھے افسوس ہوتا ہے جب کسی بندے کی موت کا بات آتا ہے جب میں اسے اپنے پاس بلاتا ہوں تو وہ مجھ سے ملنے کو اچھا نہیں سمجھتا ہے رک جاؤ لوگ اور ہو رو اللہ سے ملنے کو مقروف سمجھتا ہے استف اللہ کراہت کرتا ہے نہیں دانا چاہتا نہیں ملنا چاہتا اللہ فر مگر یہی ہوتا ہے صوفیوں کی صحبت اور یا اللہ کی صحبت یا وہ علماء جو عارف لی ہوتے ہیں وہ آسان کر دیتے ہیں نفس کی بھائیوں کو دور کرنا اچھ حقائد اصلاح اور ایسی بھٹھی نہیں چاہتا ملنے بجھل یا ملنے نہیں چاہتا ملنے اچھا لیکن جب کسی نے یہ کہا کہ اصلاح تم لوگ نے الٹا سمجھا ہوئے یہ جو زندگی ہے اس کو تم نے ملنا سمجھا ہوئے یہ فوق مار کے بکھیر دیا ایک لہر بیٹ تین چاہ سال بچہ بیٹھا اس نے سوال لگا میرے بیٹا تم سمجھے ہوئی اللہ بڑے دوست ازتان لگا یہ کہی اللہ برحمہ اللہ برحمہ آدم بابری بابر مزدد کے آدم کی مزدد بابر مزدد اس طرف سامنے اللہ بچے بیٹھے ہوئے میں تو بچوں آگیا میں نے کہا اس پھون مار گئے بکھیر دیا ہے اور پھر بنا رات کون آرہ ہے میرے پاس یہ آدم فراق کا ہے موت بسل کا ہے موت کو جدائی سمجھنے والوں موت سے قرار کرے والوں تم اللہ کو اللہ سے مانتے لی اللہ سے مفت لی جھوٹ بڑے بڑے ناشتر ہو روتے کیوں باپ چھوٹ جائے پیپی چھوٹ جائے بچہ چھوٹ جائے گا موت تمہیں اس لیے چھوٹ لگی کہ دنیا چھوٹ جائے بڑے خود باز ہم سب اللہ اور جو مالک و خالق و راضی ہے جو رب ہے تو کہ راؤ لی ہے با اور کو یہ جو بچالے لئے جیسے استف اللہ نصیحت کے لئے ضمیر کو جو 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 بورنا ہو کوئی سو عبد رکھ معافی چاہتا کہ اللہ معاف رماؤ اور حضور کے پاس فرشتے آئے اور اختیار کیا اللہ نے چاہو تو ہی رہو جاؤ میرے پاس صاحب اللہ رفیق العلی اللہ سب سب اللہ حق کر اور پھر ایک بات اور بتا پھر بھی دکھری کر موت جو ہے وہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس زندگی کے بعد وہ زندگی اس سے بہت اچھی ہو اس لئے کہتا ہے نماز پڑھو اس لئے کہتا ہے پاک صافر اور نماز کتنی نماز ہے پورا عبادت کا شعبہ ہے اتنی موٹی زندگی کتاب ہے تو عبادت ایسا یہ جیسے کہ اس کا دیباچہ کوئی لکھ رہا ہو کہ اس سارے کا مقصد کتاب پر یہ زندگی کا مقصد عبادت ہے یہ ہے تو یعنی زندگی پر عبادت بھی کرتے رہو نماز بڑھتے رہو کتاب کا دیباچہ ہے اس کتاب کا خلاصہ مقصد بتاتے ہیں تو اس لیے پیدا ہے اس لیے پوائنٹ اس کا پھیلاؤ کتنا ہے دیباچہ بتاتا ہے کہ اس کا سجٹ یہ ہے ہماری زندگی کا سجٹ عبادت ہے اس کی پہچان کے لاکھو سجھ نماز بڑھت نہیں پتہ نہیں آپ کے درست کو کس طرف سے کیا بات گرم گزرت کی ہے کہ میں وہاں جا کے ہٹ کروں وال کو اگر عبادت اس لیے آپ کو کہ ہمیں عبادت نہیں کرتے رہے کونسی بگ تم سے پھئی گئی یہ 64 جوانت ایک عال عدم ہو گئی 60 اب لیکن جب یہ پاٹیوں کو برائے جاتا ہے تو اللہ جانے کتنے کتنی جماعتیں سکر اسلام والی حضور اسلام نافذ کرنا چاہتی والمہ مشایر یہ جماعت ہو جماعت ہو 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 اور میں نے اسلام سے پوچھا کہ بھائی تو کیا ہے جس کی اتنا ہنگام آئے تو اسلام نے کہ مولام میں تو صرف پانچ چیز دے ایمان نماز حضور ایمان چھپی بھی چیز ہے تو ہی نور ساتھ اس پر بجھ ایمان نہیں چاہیے کوئی کہے میں مسلمان مان لیجئے مسلمان کوئی گلہ کٹ کر دل آئے نہیں آئے نماز حضور حضور کار پیسے نہیں زکار نہیں پیسے نہیں ہج فردی نہیں نماز روزہ روزہ بھی رمضان میں ایک چیز رجاتی ہے نماز اتنی چھوٹی میں اتنے پیل اور جنت کے قدر اسلام ساری دستان ایک پیل بھی نہیں بنا ہو جو بھی نماز یا سے صوبہ کر ایک چیز نماز ہج ہو جائے ہے ہو جائے اللہ کے لئے ضرور ہو جائے لیکن حج فرد نہیں فکر مت کر لنا تو پیو چیز فرد نہیں کی ہے بیت اللہ شہیر لیکن رکھو لیکن وہاں جانا تو فرد نہیں ہے لیکن جو محلے کے مسجد ہے اس کی تو تو ہی رکھو مدینہ 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 جائے مدینہ ایک پار مدینہ جانے کتنی خائش لاکھو روپیہ پاسپورٹ بھی نے بلا مدینہ جاسس ہے تو فیضان مدینہ کیوں نہیں جاتے حسد رش کچھ چیز روپتی ہے لیاس تادی ساتھ نے جلل روپتی ہے یہ ہری پگری واضح نفرت روپتی ہے صدو امام شریف میرا نفس روپتا ہے ان کے زیادہ جنری نے میرے کم نہیں نہیں یہ سنی ہے میری بڑی بڑی مجھ امداد ہے علم لقصان نہیں اللہ سنس کہ بڑی بڑی جگا جاتا ہوں جانا ہو اب میسے سی اب تو ہمی چھوڑی میں ایک آدمی ٹھیک ہو جائے بڑے بڑی مسئل تمیٹی اور حیلی سنت کے مقتدل موجود کیا ہوا یہ آگے دار پوچھ رہے کچھ بچے پڑھتے کہ پڑھ مدر تکے حضی یہ ٹھیک نہیں ہمدر سام کیا کرے گی لوگ مزید میں جھگڑ رہے تو میں نے کہا ملدر سام دعوشنام کو دے 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 کبھی نہیں سکتا ہمارے ہوتا بھی ہرگی سی ہو سکتا میں نے کہ سنی ہیں ہیں بھی سنی میں نے دے دے چالیز بچے تے چار سو ہو گئے آم اللہ اسے بچوں بچے ہماری ڈاڑ سے پڑھیں گے ہماری ڈاڑ سے ہمارے مریدوں ٹوپی نہیں بھی اللہ لیکن یہ رش ہے اس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا ہوں آپ نہیں چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں گلیوں میں آواز بھی کرتے رہیں اور آشد رسول رہیں خلا یہ رسول میں موت کی قبول ہے آدھر بیش نمائش کی چورنگی سارے منزل بن گئی اللہ اکبر نماز نہ پڑھو میں آپ کو آشد رسول گاؤں میں جھوٹ آم اور میں نصیحت نہ کروں علم دین نصیحت ہے جو عالم نصیحت نہیں کرے وہ عالم نہیں خطیب فجر یہاں صبح صبح ہو گئی ہے سو صبح 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 ہو گئی سو مان اللہ لیکن اس سے فائدہ کیا کہ میں آپ بھی تاریخ تاریخ روح نہیں داری تب بھی آئی نہیں نماز نماز اللہ ایک بات یہ ہے جو نماز پڑھتا ہے دعا مہمی اللہ سے مہمی بلا سکھتا ہے قصہ سے ضرور شیف پڑھ ایک مرتبہ ضرور شیف لیکن کوئی مکان دیکھ آتا ہے کوئی مکان والے کو دیکھ دیتا جو قصہ سے ضرور شیف پڑھنے والے ہیں صحیح زندگی دکھا دیں یا مدینہ کیسی بستی ہے جہاں مولا دی رہنگ بستی جا تو نہیں سکے غربت کی وجہ سے لیکن بسال کے وقت دیدار ہوا اور یا صلو اللہ جو حالات تھے پھلکل حضور کے سامنے پیش ہو تو بتاؤ حضور کا دیدار دروش پڑھو قصص آس حاصل عدد روزانہ صفحات کلمہ درشی تین چیزیں ہر شجل طریق میں لیکن پڑھنا ہو گئی ہی مولی بھی گیار بھائی روز دار کے لئے بھائی دن بھائی بھائی دن آتا حضرت گیارہ دن ہو گئے ابھی تک گو گئی نہیں سب اللہ کے اندھیر ہے اندھیر نہیں نہ دیر ہے نہ دیر اچھی طرح سن لی گئے یہ جمعہ کبھی نہیں پھولیے اللہ کے اندھیر ہے اندھیر دی ہے اللہ کے اندھیر بھی نہیں وہ لیٹ کمر نہیں ہے وہ عجرت دینے میں دیر نہیں کرتا ہے اگر مزدور کو عجرت دینا لیٹ اچھی بات نہیں ہے اللہ اس سے پاک ہے کسی کی محنت کا سلا محف پہ نہ دینا اگر عیب بری بات ہے اللہ اس سے پاک ہے وہ تو عجر دینے میں بہت جلدی کرتا ہے تو نیت سی سوا سن کر دیتا ہے اللہ لیکن اس نے ایک نظام تذبی ہیں میں مانگ تذبی 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 تم چلو تو صحیح ایک وقت پہنچے مل گیا تو دیر ہے نہ دیر ہے نہ دیر ہے بلکہ وہ عزال دیر ہے نہ دیر کر دیر ہے پکر میں تو دیر کر چالی چالی سال دی 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 اللہ ایک ہی گناہ کرنے والے کو کتنے سال گناہ میں دی 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 نہ لوگوں کو بتاتا نہ پردد دری کرتا نہ پولیس سے پکر رہتا ہے اللہ بھر لیکن جب بالکل ہی لوٹنے کی صورت ہی نہ ہو حضرت میں اتنا ہو جائے کہ اپریشن ضروری ہو جائے اللہ مرنے سے پہلے آگئے وہ کیا ہے سورة بجر میں سورة بجر یاد جائے جائے وَلَا يُعْذِبُ عَذَبُ وَلَا يُعْذِبُ وَلَا يُعْذِبُ تو یہ بھی یاد رکھو کہ اگر وہ عذاب کرے تو جیسا عذاب کرنے والا بھی کوئی نہیں اللہ وَلَا يُعْذِبُ وَلَا اُسْرَسَ 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 پکڑنا بھی کسی کو نہیں آتا ہے چھوٹے وے لوگوں وہ پکڑ نہیں رہا ہے بس یہ سورة فضل الفاغ کا دعوان دیکھ دی اس جیسا کوئی پکڑ نہیں سکتا چھوڑا ورس اُسْرَسَ اُسْرَسَ عذاب یہ عاد وَسْمُوت قوم اللہ فَاکبر اللہ نے کتنے دنوں برداشت لیا لیکن اور یہ ہمیں سنایا ہے کراچی والوں پاکستان والوں دنیا شہر بنانے گہ جیسا کرتا ہے فل بلاز شہر والوں تم سے پہلے ایسے لم یو لق مصبوح فل بلاز ایسے گزرے ہیں شہر بنانے والے کہ ان سے اچھے شہر فکسی نے بسائے ہی نہیں لم یو لق کیا لم رب یو صلی مصبوح فل بلاز اللہ تمہارا کیا شہر بڑے بڑے جنت شہر بنائے جو کہاں چھے دے اللہ پہاڑ میں بنا لیں یہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا پہاڑ سالم پہاڑ پہاڑ اس کے اندر مقام اس کے اندر آس رس پورا مہر کے مہر ایک آدمی گھر ایک پتھر بند گھر بند چھے اندر محفوظ اللہ خبر بزردلہ بینیہ آئی کہ پہاڑ پھر آباز کو کئی گنا کرنے جائے ایک چنگھاڑ آئی سب اپنے گھروں مرے میں رہی گئے اللہ خبر تو دن چاہیے جان خود جیسا آس بھی کوئی نہیں جیسی فقر بھی کوئی نہیں کر سکتا اور وہ شفع سے میں نے ایک بار بتائی چاہیے پہلے میں سنی ہوگی یہ شفعات ہے نا یہ شفعات فرمائی یہ شفع سے ہے اور اس کے معنی جوڑ کے حضور بدوں کو اللہ سے ملا دیں گے نیلہ دھلا کے گناہ پاس صاف کر اللہ اللہ شفعات کے نیلی جنلی اور مردن کو چینی چاہتا تو مد مر زندہ رہو دوسری نصیت زندگی یا ہم نہیں ایسا کرو مردن ویزا پاس خورت کے جنل میں چلے دیکھو بھی نہیں قبر کو دیکھو بھی نہیں ملکر نکیر کو عذاب دیکھو ہی نہیں برس کو نہیں دیکھو سیدھے جنل دیکھو اور کتنا آسان طریقہ ہے سر کا آسان سل فرما یا فرد نماز کے بعد ایک مطلب آئے جو ترسی پڑتا ہے اس کی جنت کے دمیان سریف موت کا پردہ آئی ہے موت کا پردہ میں ایک اللہ کے ولی کو پاس کیا اور بیٹری میں نے کہا صدی اللہ انفاظ سنے تھے وہ یہ سنے تھے کہ وہ شرط بننے کے بعد سیدھا جنت میں جاتا ہے تو میں نے کہ سیدھا جنت میں جاتا تو بہت وہ ضعیف ہے پوری طرف توجہ فرمائی مڑ کے بہی طرف پیٹھے مسکرائے ملو پر نظر لانی ہیں تو کسی کو پرندوں کو پکڑنے کیلئے جال ہوتا ہے حالی بیان سے کیا ہوتا ہے وہ تو نظروں کا جال ہوتا ہے وہ تو ٹوکری کی نیچے جانا ہوتا ہے سب پرندے بستا ہے نظر کی مسکرائے اور کہا سرکار نے یہ فرمایا ہے تم کہہ رہے سیدھا جنت میں جائے جو آج ذکر سی پڑھتا ہے اس کے جنت دمیان صرف موت کا پردہ ہائی ہے موت آئے گی پردہ ہوجی جائے گا لیکن نماز پڑھ آئیت کرسی یاد کی جائے نماز آتا ہی نماز آئیت کرسی یاد کی جائے مدلی چینل دیکھ کی ٹی وی دیکھ ہم جدی ایک ایک کل اس آئیت میں پانچ کل میں ہیں اتنے حرف ہیں اور سیکھ لی جائے اور نماز کی پامندی فرمائی تو انشاءاللہ میرے آقا فرمان اور پھر اللہ 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 کے دوستوں تو بہت بڑی بات ہے لیکن اس سے پہرے بہت پہرے ہمیں پاک رہنے والوں میں پاک رہنے والوں میں نماز بہت بڑی بات ہے اس سے پہلے بھی اللہ نے بندوں کو ذکر کیا ہے یہ نماز کرنے والوں کا توبہ کرنے والوں کا پاک رہنے والوں کا اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے پاک رہنے والوں ستانی تین پاک رہنے والوں سے عدب سندگ ازارنے والوں زاکرات مرد و عورت جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ مجھے کوئی یاد نہیں کرتا اب میری بات سن لے میں نے مجھے بڑی شرم آئی لیکن آج کے توجہ ہوئی کہ مجھے بھی ظاہر ہے ہر آدمی کسی نہ کسی لنگے تنہا ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے پیسے جاتا ہے سمندر کی طرح لہنے آگے بڑھتی ہیں پیسے بھی جاتا ہے اور آدمی ڈولتا ہے پیسے جانے میں ماضی آتا ہے دوب جاتا ہے دل ڈوب جاتا ہے بچوں کو دیکھے پھر آگے بڑھتا ہے مجھ کو دھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ میرے بچے مجھے بڑھا ہونے نہیں دیتے میرے بچے مجھے بڑھا نہیں ہونے دیتے ہیں میں ریٹائر ہوکے بیٹھ بھی جام یہ خلق جائے اللہ اللہ لیکن کبھی ایسا آتا ہے دو دلیا پہ جاتا ہے یوں بہرہ یوں بہرہ ایک لمحہ سکتے گاتا ہے ایسے ہر سن جلدی میں تنہائی کا سکتہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بیٹھا کوئی نہیں دیتے کوئی نہیں سب اپنی دسلی میں بیوی کا دخلی پر چنگ جرف ہو جاتا ہے اولاد تو پہلی دماغہ کے بعد بیٹے کا دوئیہ بن جاتا ہے بیٹی کا دروازہ بن نہیں ہوتا ہے بیٹے کا دروازہ بن جاتا ہے اور کہیں دادا ہو جائے پیسے زلیل ہوگے بڑھے گئے تو گھروں میں دیکھ رہو افسر أفسر کا بڑا عفسر افسر کا افسر بڑا عattle ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے باپ کا باپ بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے دیکھت دروں目 کیا ہے تو انہوں نے دادا کی کسا سے وہ تمہارے باپ کا باپ ہے اس نے تمہارے باپ کا ہاتھ پکڑ کر سکتے اٹھاچے چلایا ہے بڑی مہنے سے پانا تمہارے باپ کو اپنے باپ کی تھوڑی بہت عزت کرتے ہوگے دادا کی نہیں کرتے اللہ حکم خود کیا جلدی بننا چاہتے ہوگے آپ نے اسے کون ہے جوانی بننا چاہتے ہیں سب پورے ہونا چاہتے ہیں سب دادا بننا چاہتے ہیں اور دادا کی عزت نہیں کرتے ہیں تم بہت ضلیل ہوگئے ہیں یہ نصد اتنا ضلیل کر رہی ہے نا اپنی بانے والی اس سے زیادہ کریں گی سب کا علیہ فرمایا بچا لیا بس ایک بات سے کہ جو شخص قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہے بوڑا ہوتا ہے ضلیلی اللہ حکم عرضہ لے عمر سے پناہ مانگو بوڑی عرضہ لے کار عمر سے پناہ مانگو ماتے بے عمر میں اپن رشید صاحب کتنا کام کرتے ہیں عرضیل گزار آمشی کے ساتھ ساٹھ 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 آفتانے آنا جانا چکے سے اللہ حکم دیکھتے ہیں عرضہ جو عمر سے بچائے اب نے کہتا ہے آپ کی امر ہماری لئے سرمائے آپ کی دعا ہماری لئے ہیں کہتے ہیں نہیں کسی کے بتا آجائے ہیں بہا پا اللہ حکم دیکھتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم بڑوں سے عزت کرنے لگو تو شاید ان کو اپنے بڑھا پاچھا لنے لگو اللہ حکم اگر تم ان کی عزت کرنے لگو سفید بانوں کی عزت کرنے لگو دادا کے ہاتھ چھونے لگو یہ دفعہ چھونے چھونے تو دیکھو تم نہیں روگے دادا لونے لگے اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم سکارت یہ فرمائے اب ہونی فی دعا فائقوں تم مجھے دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ڈھوننا چاہتے ہیں تو اپنے بزرگوں میں مجھے تلاش کریں اپنے بڑھوں میں مجھے تلاش اور ضعیق کمزور کو بھی کہتے ہیں تو دونوں آتے ہیں کہ کمزورا مجھے تلاش کرو بیماروں میں کمزورا ان کی دل جوئی کرو مجھے خوشی ہوگی بڑھوں کی عزت کرو یہ ہوگی اللہ حکم لیکن جلسے ہوئے نادے لگے ہمارے اندر تدری نہ آئے تو جلسہ کس کام کا ہے اور پھر ہر چیز ہر سطح پھر اچھی لیتی ہے ہر قسم پہ احتجاج تبلیغ وہ پھر تبلیغ کا سمجھانا سکار نے فرمایا کہ بلائی دیکھو تو ہاتھ سے روک دو طاقت سے روک نہیں روک سکتے زبان سے روک پھر بھی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا سمجھ مجھے اس دور میں ہی سمجھانا ہے کہ بڑی غلط فہم میں بھی بڑی غلط تبلیغ ہوئی کہ طاقت سے جلوکنا ہے وہ انفرادی نہیں ہے وہ میری طاقت نہیں ہے ایک کمدور دکلا پتلا آدمی جو آکھیر راؤ اور ایک باڈی بیلڈر گزرے تو اس کو ماننا شروع کر دیں یہ نہیں ہے اس طاقت سے مراد میری آپ کی جسمانی طاقت نہیں ہے اس سے مراد قوت نافضہ ہے law enforcement law enforcing agencies ہیں جو قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں ان کو چاہیے کہ طاقت سے روکیں تو وہ ہمارے تو نہیں دیکھیں اور جگہ جو قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں جن کے ہاں شرعب کی ہوا ان کی دفعات میں شامل ہے وہ تو حالت یہ ہے یہ دھگیا ہے پاڈ میں بیٹھتا سائے چھوٹا بچہ ہے تو وہ پاؤں دبارا سائے میرے بیٹا پاؤں دبارا وہ پاؤں دبائیں دکھا ایک دو مجھے ویسی کیا رہا کر سارا تھا اندر سے پاڈ میں کچھ اور رکھتا ہے مجھے اپنے پیچے یاس آری اتنے بھی اس نے سکرٹ بیٹھا دیا اچہ سکھی نہیں لگا میں نے کہا کیا کر رہا تمہاری ہماری ہے چرس پی نہیں کہنے جناب میں چرس پیتا نہیں چرس بیشتا بھی ہوں میں نے کہا تم چرس بیشتے ہو تو وہ کہنے کہ اگر میں نہیں بیچوں اب میں اس کو نا مرینے چاہتا ان لوگوں کا کہنے وہ مجھے اس پارک میں پاؤں بھی نہیں دمانے دیں قانون نافذ کرنے والی ایجنسی اللہ فکر اگر میں اچھا سنا بیچوں ان کو حصہ نہ دوں تو مجھے یہ پاؤں دبا کے روٹی بھی نکھانے دیں اللہ فکر اللہ فکر تو جس کا کام تھا طاقت سے روکنا میرا کام نہیں ہے والنہ آپ کا کام نہیں ہے یہ ہی نیمیتہ مثال دی ہے یہ جو کلاشتوں پہ لے کے لوگ نکلے ہیں کہ ہم پر آئے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ ہماری سرطلب کا ریاست کا کام ہے آپ اسمبلی میں جائیے مجاہد 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 جو بھی آئے تو اس کی ملکہ حصہ بنتے تو بنتے ہیں والنہ جو بھی عرضی ہمیں وہ یہاں رہ کر مصرلہ تنظیم بنا کر ہم نے بہجرت اسلام کی خاتل کی تھی اور بہت دھوکہ ہوا لیکن ہمارے علماء نے اللہ اکبر یہ تو نہیں کہا کہ بھئی یہ نہیں مان رہی تھی وہاں سارے گورممنٹ نہیں مان رہی تھی ہم نے اسلام کی خاتل طلبانی تھی کس جیسے اسلام کی خاتل طلبانی تھی یہ نہیں مان رہی تھی یہ نہیں مان رہی تھی چلو بھئی پورس بناو گنیا چلا ہم مارو کھا وردی والوں کو مارو کھا کسی نے کہا اہل سنتی کتنی جماعتیں ہم بندان میں یہ کچھ کرتا ہوں یہ کچھ نہیں کچھ نہیں کیا کرے بھیک نماز کی طرف بلا brom ژای بتا رہی اور اگر آپ کو کرتا رہے؟ نہیں 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 ہم تو اپنے دوستوں کہتے ہیں بیٹا بردی بے ہاتھ بھی لچائے پر بلس پاگر ہم اس ملک سے محبت ہے وہ ان کا جو تعامل کو کریں لیکن ہم اپنے دوستوں کو بچوں کو کہتے ہیں کہ بردی والے بردی کو بھی نہیں چھونا اگر کچھ ظلم بھی ہو تو بھی کالے کور سے مدل دے رہے ہیں اور اس زمانے میں اگر بلس والے بھس جائیں اور ایک لڑکے کو پکڑنے کے ساتھ گھر ڈھوٹنا شروع کر دیں تو پھر نرائن میں اپنی پڑوس والا جا کے تھانے سے معلوم کر دیں کہ یہ پولس والے بھی ہیں یا ڈاپنوں ہیں یا یہ پولس کی اوری فارم میں یہ تنا بڑا بڑا کیسے زیر پورٹ صاحب فورسز کی فورسز کی فورسز وہ یونفارم پہنے ہوئی تھے کیسے آگے کیسے آگے وہ ایسے آگے تو ایئر پورٹ میں ایئر پورٹ ہی کی فورسز کی یہ بڑا کیسے آگے تو یہ ایئر پورٹ ہوتا ہے کیونکہ آج ایسا بھی ہو رہا ہے کہ وہ آدمی سمجھ پڑوس آنے آپ جا کے تھانے دوسرے پورٹ معلوم کر دیں کیا ہوا ہے آپ کی طرح سے کوئیٹی بڑھائی لیا آپ کی طرح سے آدمی آئے ہیں یہ بھی چوڑ ڈاٹو نہیں تاکت سے روکنا ہمارا کام نہیں ہے اسی طرح فرانس جہاں بھی مستقانہ خاکے بنائے گئے ہیں پوری قوم ملت اسلامیہ سراب پہ احتجاج ہیں لیکن اس وقت جو ذمہ داری ہے اس سر بڑا حان الملکت کی ہے سلاطیل اسلام کی ہے اللہ کوئی دنیا میں جتنے پچاس سے سبتاون ممالک ہیں ان کے حقرانوں کو چاہیے وہ دیکھو نا ایک کیفے میں ایک کافی ہاؤس میں ایک کافی ہاؤس میں دو آدم آنے گئے چالیس ملکوں کے امیر حضی صفیر جمع ہو رہے ہیں اور دس لات کا جلوس نکل گیا اور یہاں خاطر پر رہے ہیں ہم ہی ہیں جاہاں بہت اچھی بات ہے اللہ میں نے سوڑتے بھی اس سے اتنے جیت کیا اتحاد کے مزاہ رکھیا کل بھی پرسوں بھی شاید ہوگا یہ بہت اچھا ہے لیکن یہ میں بتا دو ہم اور آپ کی احتجاج کرتے رہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا ساٹھ ہزار سے پیٹے ڈیڑھ لاکھ ہاں اگر سعودی عرب عمارات پاکسان مزید عظم ہمارے اور دنیا کے شامل اراغ اران یہ پہنچا ہے فرانس پپڑو ان کو بند کرو جہاں دل کرنے تھے زبرست چلتری سعودیہ نے اران کے تفاہم منا کر دیتا حج میں تو خویلے لگا تم روگ لو میں تو جھال تکاؤں گا تم حاجی کو کیسے روک سکتے ہوئے اللہ اللہ کہا روگ لو بڑا دو ان کو لیکن میں اپنے جہاں اتاروں اللہ پہنچ جاؤ فرانس جس کا جو کام نے وہ کرتے نہیں ہم آپ اس میں دوسرے پتھر ماریں گے جس کا جو کام ہے طاقت سے روگنا ان ایجنسی سے جو قوت نافذ آئے سمجھو نہ سمجھو جبان سے کام میڈیا کیا ہے دل سے عام آدمی کا ہے یہ جو اسلام کے نام پر ہم فتنہ و فساد تھیلانے لگے یہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ محفل مداد جو لوگوں تم نے اس کی بے قدر نہیں کیا ایک گلی 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 محفل ہے یہ آپ کی ہیں میری محفل محفل ہوئی ہے ہم جب آرہ قابل علماء کرام ترشید لاتے ہیں عوام جس پہ شامل ہونا چاہیے اور جو قرآن بڑھا جاتا ہے اس کو توجہ سے سننا چاہیے اور اپنے آدھریں تبدیلی پیدا کرنے چاہیے تبدیلی کے باوجود بھی انسان کا دل مطمئنی ہوتا اللہ ہم کو ترکتا رہتا ہے کہ کیا کروں میں توبہ تو کرنی ہے اپنا روح بھی بدلنی آئے بڑا اللہ پر بروسہ بھی کرتا ہوں سب کچھ ہے لیکن میں انہیں ماضی بڑے گناہ کیا ہیں تو سور فجر ملکل نہیں گھبراؤ تم مجھ سے راضی اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا اللہ یا ایت نفس نتمہین ایر جائی الہ رب بھی راضی اظم مر دیا یہ تو فرش جا کے کہتے ہیں تاکہ موت پر افسوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ اسے کہو پھر کہی موت پر سنگے اچھا لگے گا اس کو پھر اسے کہو گے چلو اللہ تم سے راضی ہے پھر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے آواز آتا ہے فوتکولی فیقبادی موتکولی جنتی آؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں شامل ہو جاؤ داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ فکر یہ جو عالم برزخ ہے وہ آسمانوں میں نہیں ہے وہ یہی کہیں نہیں ہیں اور جو دنیا میں اللہ حضر کرے موتک بات نہیں کرے جو دنیا میں رقمی رفع بنائے موتک بات جو دنیا میں دروشی پڑے کہ سال کے بعد ضروری پڑے گی اور وہ پڑے نہ پڑے سرکاہ نے فرمایا جب کسی ایمان والے کو موت آتی ہے اچھے ملک تو پرشلے کہتے ہیں اللہ اب پیشہ مر گیا یہ ہم بند کرتے ہیں اب ہم کو ایجاد دے دیتا اوپر سے کہا نہیں وہی رہو کہا ہم کیا کریں کہا اس کی قابل پر کھڑے رہو جو وظیفے یہ کرتا تھا وہ اب تم کرو اللہ اللہ سبحان اللہ پتہ مجھے شیر گیاں نہیں رہتے انہا کھٹتا نہیں رہتا خود مجھے جب جا آج آتا ہے میرا کون والی ہے حصر اللہ خانہ خدا کی حصر مجھے حشر کا کھٹکہ نہیں رہا ہے جس دن سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ میرا والی کون ہے میرا سفارشی کون ہے میرا شفیق کون ہے اور وہ شیئر بڑا چھا ہے بلوز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر اقلام کا چہرہ حضور جانتے ہے اللہ 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 یہ موجم قبیر کی محمد حضور جبرانی کی حدیث کتاب میں حدیث ہے شیئر ترجمانی کی سردان نے مرمائیت میرے اس حجرے کے سامنے میری پوری امت کو پیش کیا گیا اور میں ایک ایک امتی کو پہچانتے ہیں سامنے ترجمان اللہ خاموشی کوئی اطرال نہیں کوئی سوار نہیں ایک ایک امت ہی کم پیام مد تک آنے والے امت دی مرمول پہچانتے ہیں سردان نے فورا فرمائے کوئی سوار نہیں کوئی اطرال نہیں 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 صحابہ اکرام برتا حیرت خوشی نہیں ہوں گے بھی کہ ساری امت کو حضور پہچان سردان نے فرما آدم اپنی پوری نصر کو پہچانے اور میں امت کو نہیں پہچانا آدم آدم کی ذرا سا گرم پانی فرم نہیں لیکن یہ عالمی ایسا ہے اچھا کہ آپ جب اٹھا اعلان شاہر دس آدم دیکھنے لگے مجھے چھوڑ گیا ایسا اچھا سور کسی خضور بہچانتے مزمون گرم دو کی گوش پہل پر ایسا خضور سے بہتر بنیانی کھو یا مجھے کی دو مارجل مجھے استغفر اللہ اللہ فکر اور کسی سے محبت ہو تو کوئی ہلا ہلا کے میں کہہ سنو سنو رہتو یا سمان اللہ کسی سے محبت ہو کوئی محبوب جان ہو اور کوئی دیکھ رہا دوست کیا کرتے بات نہیں کرتے اللہ فکر اور یہاں اتنی محبت ہے اللہ فکر چلو یا جھوٹے لوگ لائن لگا کے ہاتھ چھوٹے مہنہ اندر دیکھ جا رہا ہے کوئی کفر کوئی جا کوئی نہیں اللہ جاؤ نہ جاؤ مل جائیں گے انشاء جو محفل میں ملے گئے لیکن کتنا کرو کر دا ہوں بے نماز بے نماز ہی نہیں رہنا نماز پڑھنے نہیں آتی وقف ہو سنی حنفی مسلم میں آکے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے تو تمہیں نماز وہاں پہنچے گی جہاں چاریس بچے بیٹھے ایک بچے آگے وادہ صحیح بچہ کر دے چاریس کے چاریس باس وہ سادھی چھوڑ کر رہے گا نہیں غلط ہی کر کیا اب جب سکر کرسی پڑھنے لگا ہوں اللہ مجھ معاف کر نا کس خود دیں نماز سردہ نہیں کر سکتے اچھا تو یہ کیا مشکل ہو نہیں بیٹھ کے پڑھتے میں تو آدم شریف ہو جاتی ہے آدم شریف کے لئے ہاتھ کو مانتے ہیں لیکن بدل بیٹھا میں تو بدل آدھی ہے بیٹھے لے دہیات پڑھنے تو ہم نے کھڑی ہو گئی ہم نے ہاتھ مانے وہ آدم شریف پڑھ دہیات رہیات پڑھ مجھے آپ کی ولایت کا پتہ نہیں لیکن مقتدی نمازیں بھولتا ہیں مگر اس کا کرم ربے کریم کا کرم دیکھو شش خاموش تمہاری نجی ربی نہیں بولا نہیں امام نے صحیح پڑھ لی سب نے صحیح پڑھ لی حد ہو گئی حد ہو ایسا سجدہ رہیم و کریم کچھ اور کچھ اور پڑھ جائے اس کو سجدہ سجدہ نہیں کرنا ہے امام نے صحیح پڑھ لی تمہاری صحیح ہو اللہ اکبر قیام سجدہ بھی نہیں آتا ہو پہلی صرف امام کو دیکھ ہو دیکھ دیکھ آئی جاتی ہے ایک ہستی چلی تلوار لے کے آت قصہ سمان کر اللہ نے پہلی حضور کرا دیا حضور کیا نماز پڑھ آئی تو یہ پہلی نماز پڑھی کون سی نماز پڑھ می آتی تھی حضور کو دیکھ 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 حضور کو دیکھ دیکھ حضور سے محبت کرتے کرتے اللہ حضور حضور کی بات مانتے میں ایک دن وہ مقام پہنچا کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے بات کوئی نبی نہیں ہے نبی ہوتا تو امن ہوتی اللہ حضور پھر بھی اچھی صحبت ہوتی نہیں کرتے ہوں کیا کرتے روز ہوتی امن کرتے ہے ایک دیر اچھی سبو میں رہو کسی حضور میں رہو اللہ کی راہ میں جان دو جان مراکت ہو اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دو اچھ جان مدینہ کہیں قادلی کشنی لکھ سہودی اور سائی وار کی تاریخ نبر یعزی کہیں کہیں مرید ہونا چاہیے اپنے ہاتھیں میں جاؤ اللہ 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 جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا کتنا آسان اللہ کہ وہ جو شب بیدار ولی ہے تحجد دار بچپل سے تحدد میں چھوڑی ہو اور سالہ سال نوز رکھے ہو اور بڑی محنت کی ہو اور اس کو بزو دی چاہت پانی دیتا ہو تو جنت میں وہی رہے گا جہاں وہ بزو دے گا وہ بزو دے میں رہے لیکن یہ نماز کے ساتھ نماز میں پڑھ لیں کہنا یہ سخت آیا کسی وضی کی صحبت میں آدمی رہے صحبت میں رہتے جاتے رہے اور وہ باغی ہو جائے نماز ہی ہو کچھ کمی ہم میں ہی ہوتی ہے کمی ہم ہی ہوتی ہے کہ ہماری صحبت کا اصل نہیں ہوتا فرنہ اگر ایک بھی ملی کامی ہو پھر لاکھ فان رہے جاتے ہیں اور جب تک کوئی پیر نہ ملے تو یا آپ کی میار میں کوئی نہیں اترے تو آپ خود پیر بن جائیے اور سوچ یہ کہ پیر تلاش کرے اس پیر کیا صفحات ہونی چاہیے شریعت پابند ہونا چاہیے تو آپ دنج کیجئے پابند پیر پر نماز ہونی چاہیے پیر کے چیرے سنت ہونی چاہیے یہ کیا کہ پیر تو تلاش کرے کامی اللہ والا اور خوش حیط مرید نہیں بد لے اس لئے میں کہہ رہا ہوں پیر ہی بن جاؤ نا یا ڈائریک پیر بن جاؤ لکھ لو ڈائریک پیر کیا سفا ہونی چاہیے وہ سفا خود میں پیدا کر حضرت تم روپ بنا لوگے نا کجھ ایسے مثال لیتا ہوں یہ کیا چیز ہے پلاست مگر شکل بن گئے یہ تذویر کی تو تذویر کہلائیں گی اس پر تو کچھ پڑھا بھی ہوگا کسی نہیں لیکن اگر تذویر تذویر ابھی تذویر کیا سوال اللہ کہنی پڑھی بھی نہیں لیکن لینے والا کہے گا نا یہ تذویر مجھے بھی لیتی تو اگر آپ ظاہر میں کوئی ٹھیک ہو گئے تو کسی کی نظر پڑھے گئی تو اللہ کا ولی اللہ سے کہے گا اللہ اندر سے اچھے نا باہر سے اچھے اللہ اندر سے ٹکتے ریش باہر سے ہندو چمار عیسائی یہودی اور پھر عاشر رسول ہیں قرامی رسول میں موت کی قبول ہے زندگی تو قبول کر لو قرامی رسول میں زندگی کو قبول کر لو اللہ اکبر تو پھر موت ایسی حسین سنیا کے بعد آج قبر میں ملہ لگا دوا ہے آج اس مائش صاحب خاری پہل دانے یہاں اللہ تعالی اس نے کو قبول فرمائے اور ہمیں سب کو نمازی بنائے مجھے بھی آپ پہ بھی صحت قاب فرمائے میں آپ کے بڑا ملون ہوں لانی عالم یہ مسئل آئی تھے تاریخ بہت لانی نہیں دوں گا اچھا میں کہا وہاں آئیں آج مزار میں مفل ہے وہاں آئیں تو دیکھ لیں گی لائے مجھے امید نہیں تھے کہ ایسے کی طرح پکیس نہیں ہے نہیں لائے مزار ہاں ہم رہے دیں مالی بڑا نہیں آرہے ملی لائنی ملی لائنی تو مولانا سے آئے لیکن آپ آئیں ہیں تو دیکھ لیجئے جدید ہمارے ساتھ اللہ کو خوش رکھ ہماری ارشاد بھائی ایک ابر ارشاد بھائی تو ہے ایک ارشاد بھائی فیکٹیو آنے سائیٹ پر دن ملدوی میرد مالک مجھے چھوڑ لینے کے لیے گھر آتے بیانتے تین چاہر رات بیٹھا ان سے ملی جب سفر کر لیجئے آپ سب سے محضر چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آدھاری ہوئی ہو کسی کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے سب سے برا لگے گا کہ میں اتنی نیصیت کی پھر برا نہیں لگ گ کچھ برا مان جا کوئی تیر کھا لو تڑپو میں نے تم کو جھوٹا کہا لیکن تیر تھا کہ پلٹ جاؤ میں ٹیٹی مان رہا اور کوئی ٹیٹی مانے گا تو مر جاؤ گے ہماری ٹیٹی لگنے دو زندہ ہو جاؤ گے اپنے گھر جاؤ اپنے مابا بلکہ میں تو قدم بہت کیونکہ ہمارے بزرگوں کی تازیم نہیں رہی ہے گھروں میں اس لیے کہتا ہوں دیکھو اب تو بوڑے تو اسے دو روٹی بھی مانگ دے ایک روٹی بھی گزار کر لیتے روٹی چائے پہ گزار کر لیتے ان کو عزت تو دے دو ان کی تعظیم تو ان کا عدد تو کرو اور بزرگوں سے کہتا ہوں کہ میں نے بچوں کو آپ لگوں نہیں دیا لیکن آپ بھی کچھ ایسے بنیے کہ حضور کا جلدہ دیکھنا چاہیے تو آپ کا چہرہ جائے بڑھا 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 چرس کی بھو ہوگی تو بچہ کیسے عزت کرے کچھ اپنی عزت اپنے ہاتھ دیکھا بچی کو دیکھا باپ دوڑی تو جپٹ نہیں لیکن دیکھا تیش اٹھ یہ کیا ہوا بیٹیا تو بہت عمد کرتے دیکھو جو سکتے گئی بیمیاں برداشت کر رہی اللہ مجھ تو فون آتے نہیں میری بیمی کو کسی نے فون کیا کہ ملنے کے بعد یہی ملے گا کیا نفرت ہے دھرو میں وہ پرانی ہے نہیں تو دوسرے تیسرے میں رہا حافظ یہ حال ہو گیا کہ آج ہوں علمہ کونسل کو بیٹنا پاگے تین طلاق ایک ساتھ دے گا اس کو صدم ملنی چاہیے اتنی زیادہ طلاق یں ہو رہی ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ بچہ یہ ہم بھی تو ہم نے کیا 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 ہے ظاہر ظاہر بھی اچھا نہیں رہا باتن تو بہت مشکل سے اچھا ہو باتن تو بہت مشکل سے اچھا میں تو مسجد میں کہتا ہوں جلسہ میں کہتا ہوں آجاؤ اپنے جانوروں کو لے کے آجاؤ نفس کے جانوروں کو لے کے آجاؤ کتو ریش آجاؤ صاحب آجاؤ اللہ حافظ وہ قائدہ بات جھکیاں نمائش وہ مداری آتی تھے ان کی جھوپڑی ہوتی تھی چھتری چھتری ٹوٹی بھی چھتری وہ سو رہے اور تماشے کے لئے کیا کیا پالتے تھے ریش کتا بکری بندر جی اور وہ مالک سو رہا ہے انگوٹے سے بندہ ریش بھی وہی ہے کتا بھی وہی ہے مندر بھی وہی ہے ہم تو ان جیسے پتے بھی نہیں رہے جو مالک انگوٹے سے بندے رہے اندر سے اتنی شہوت ریش سے ظلی دنیا کی اتنی لانچ لفظ پتے سے زیادہ اللہ اکبر جو کچھ بھی ہو بہت دنوں میں ٹھیک ہو گئے لیکن یہ نہیں جانتا ہو زنجیر سے پانھ کے اللہ اکبر کسی جھوٹی سے بچ جاؤ جو تمہیں ایک وقت دو بچ اللہ بکر کیسے کیسے سلام بندر نے کی آپ کو کیسے بکری چار پاؤں سے اس پہ کھڑی ہو گئی مالک کے کہنے سے تم اپنے رکھوں سے جرمی نہیں کہ سکتا جانتا اسے زیادہ ظلیل ہے جو اپنے مالک کے کہنے سے پاؤنے سجدہ اللہ آف بس کیا کروں لالت کی بری بلا ہے مجھے جو لالت ہے نا یہ مجھے انجازہ ہو کہ ہاں میرے نفس کی بلائی سے بچائے اور اس کی تقریب میں بچا چکا ہوں آپ جو تبلیغ کرتے ہیں جو آدمی تبلیغ اور نصیحت کرتا ہے اس کو تھوڑی فضیلت حاصل جاتی جب وہ پیان کرتا ہے تو دوسر سے کچھ بہتر ہوتا ہے بزرگ نے کہا اس ایک کام کر نا جو جو کچھ بولو لوگ سامنے بیٹھے ہوں مگر تم ہی سمجھ نا کہ تم اپنے آپ سے بول رہے ہو مخاطط تم ہو تو میں نے جو کچھ کہا کتہ کہا ریش کہا یہ میں کچھ پر گزری ہوئی بات میں نے اپنے آپ سے کہا میں اپنا مراقعہ کیا کہ کتہ دیکھا جب شہرت دور تھا ریش دیکھا کتہ دیکھا اور سامنے دیکھا اور ایک بہت بزر سے آنکھ رٹائی مراقعہ میں دیکھا بہت بڑا ہاتھی ہے اور میں ایک چنہ ہوں جو اس کے تقمہ میں ہمتی میں اپنا مو رگ رہا تھا اللہ افت ایک مجزو بزر ملے ملے پہلے پر ایسی باتیں آجے لگے پھر گاڑی ادھر رہی تھی تو ادھر سے گاڑی آ رہی تھی بے بردہ خواتین بھی تھی ہماری شہری زندگی ہے آپ کو پتہ ہے کتنا بھردہ ہم کرتے ہیں سلام دو بھائی سلام آپ کیسے بھائی سلام دو ہوئی تو جو کاغذ سننے والے ملوس ہیں جو ان کے چہر پر گواری دیکھ گئی تو میں نے ان کو رنگ جمعانے کیلئے کہا خیار نہ کرے مجھے بچی میں کوشتاد نے کہا تھا دو چیزے باندھ رکھنا ایک ہاتھ ایک لنگوڑ کسی کیا چوری کر بھی نہیں کر لنہ پھر زندگی بھرت میں وہ عزت نہیں مل سکے کسی گھر تم جاؤ تم نے کوئی چیز اٹھا لی وہ کتنی معافی ہو جائے چیز اسی طرح دوسری چیز ہے تو وہ کہن لگے مجزو کہنے لگے اللہ فکر کاغذ چلنے والے آپ کو اٹھائی مجھے کہنے لگے ہاں لیکن نفس ہوتا ہے جسے بان کے بھی رکھو تو بھو بھو کرتا رہتا 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 یہ تو بڑے باغ بانا تھے چلو وہاں چلو ایک مظہر پہ دے گئے نوش نظر آرہی بی بی فاطمہ کی نوش نظر آرہی ہے تو کیا لگے تو ٹیو لائٹ نظر لگتی 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 بہتا تو ایسے مظہر بھی تھے سید کا مزہر تھا بہت بڑا میں نے کہا ان سے کچھ پوچھنا جائیں بھوش میں بات کریں کوئی دعا لیں تو میں نے ایک بہت بڑے عالم کو تصور بتا کے اسے کنوٹ کیا علامت میں ایک عالم کو سوچا ہمارے باکستان بہت بڑے عالم میں شہر بھوش 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 مزہر بھوش بھوش چھوڑنے میں میں نے عالم کو اپنی تصور میں لائے اور علامت میں چینج کیا ان کو کبودر بنا دیا اپنے خیال میں اور بابا سے کہا بابا آپ دعا کریں میں کبودر بن جاؤں کہ وہ تو بہت برام مقام ہے وہ تو بہت برام مقام ہے اللہ بھوش 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 چیز کھاتا نہیں چند دانے دو رقص بجد میں آجاتا ہے اللہ بھوش 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 جی کب نائن پیدا بھوش سوسائیٹی آفیس جامالا کرتا تو وہ جھگی والے پیدا آفیس سوسائیٹی بنگلی مگر ضریب کا کب کتنا مونچہ اڑ جائے باپس آتا تو اپنی ضریب مالک کی جھگی بنگلی پیدا اتنی بیوفاداری ہماری کہاں رہ گئی ہے اولاد میں کہاں رہ گئی ہے شوہر میں کہاں رہ گئی کس رشتے میں فرد آنے جائے جانوروں میں اب بھی پائی جاتی ہے تو ہمارے نفظ جو ہیں وہ جانور کی شکلوں میں جب بلد میں ان کو باندھنا ہوتا ہے ان کو ہلکا پھلکا دانہ دے کر اور اپنے پاؤں سے اور وہ آپ ہی ہیں وہ کسی اور ضرورت نہیں ہے آپ ہی اپنے مالک بن جائی ہے اپنے نفس کے مالک بن جائی ہے اپنے چانور نفس کے مالک بن جائی ہے اور اس کو صدھائی ہے اپنے آپ سے کہ پھر بھوو کرنے لگے جو آپ کا چاہتے ہیں وہ بکری ایک چھوڑے سے پائے تھی چاروں پائے رہ دیتی اللہ وہ بندر دوری کرنے سے سلام اللہ اللہ جب اللہ آج مالک زندہ رہ سکتا ہے اللہ اللہ تو ایسے نفس ہمارے ساتھ ہے وہ تو آخری وقت ایسے بذل کا بھی انتقال ہوا انتقال سے پہلے آج یہ قبضہ مرائے میرے وادے حیلان ہوگئے سوفر میں بیٹھے گئے اور ٹنڈا پہ کہنے آج کب مرائے تو ایسے انتقال ہو گیا تو میں نہیں گیا تھا میں سمجھ گیا لیکن مشکل ہوتا ہے سمجھنا کہ یہ کہا کہ آج کب مرائے خود مر گئے تو نے آپ کو کہا نہیں نہیں وہ اس دن جان پر مر گئے نفس مر گیا یہ بھی آپ پہ شکر رہی ہے آپ موت سے پہلے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں شہبت نہ رہے بڑھا پہ بڑھ جاتی شہبت یہ نہیں وہ زمانہ بھی رہا کہ بھوک میں بڑھ جاتی تنہا مت رہو پہلے تنہائی کے چلدے ہوتے تھے اب تنہا نہیں رہنا صرف اور صرف اچھی صحبت میں رہنا صرف صرف اچھی صرف بری صحبت تنہائی میں گلے ہو جا صرف اور صرف اچھی صحبت پہ رہنا یہ ملا تھی اللہ اللہ رہ جو میرے کر دیں جو میرے رات کر دیں مدار آپ پہ حاضری کیا مقدس کیا پاکیز فضا ہوتی ہے اور خدا کریں کہ آپ پیشے سلسلے میں ہوں روزی کمانے میں اور مخلوق خدم میں عبادت میں اپنے اپنے پیرائیوں کہہ رہا ہوں عبادت میں تھوڑا وقت دوں اور روزی کمانے میں دوں اور اس کے خرص کرنے میں جائز خرص بیوی پچھوں مخلوق خدم اللہ کی ذات بینیاز ہے ضبور ہماری ہمارے گھر بلنوں کو مسجد میں سمنٹ کے گولی دینے سے پہلے اگر کہیں گلبت ہو تو آٹے کے گولی پہلے دے دیں مزار پہ چالہ چڑھانے سے پہلے میں کسی طریق جہیز میں بس کر دیں مزار پہ پھول چڑھانے سے پہلے پھول پیش کر لیکن کسی دولہ کا جوڑا بنا کسی دولن کا سہرہ بنا دو اللہ فکر تو ان کو یہ دیں ان کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ تازیم کے لئے تازیم کے لئے ہیں اور اگر چادر پی چڑھاؤں چادر تو پوشش کرو کہ وہ کلمے والی نہ ہو کہ ایسی ہو کہ اگر کسی کو دیں تو کو قریب اپنے سر تکیہ بنا وہ کپڑا کام میں آجائے اللہ فکر ہم محران اللہ تعالی اس محفیل کو فرمو ہم میں کوئی بہتر تبدیل آئے گی اللہ کرے اللہ دیکھ 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 حلالت حاضر ہوا انہوں نے محفیل کی ہے تو کس کا کچھ حاصل ہونا چاہیے نا انشاء اللہ سلام اس پر جس کے ذکر سے سیر لی ہوتی سلام اس پر اس کی بذن میں کس مرت نہیں سو سبح ربی کا سلام رب رب پڑ نہیں ہے پیسہ کریں کھڑے ہو جائیں دو شیئر اس ہی ہوتے پر کے اس ہی سلام کی بہت روگی ہی ہے تفاق کی ذکر تیرا نام پاک مولین دی تیرا نام پاک مولین دی تو رسول پاک کی آر ہے تیری شان والا اے خاج گاں تیری شان آج اے خاج گاں تجھے بیک سو دا خیال ہے تیرا نام پاک مولین دی مولین 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 وقت تو آر روز میرے خاج سب کو نواز میرے زان دا سب کو نواز دو میرا سکر با د سوا دو میرے خاج سب کو نواز دو میرے جان سب کو نواز دو تیری چھ گاں ہی بات ہے تیری ہی کے نگاغہ ہی بات ہے میری جندگی کا سوال ہے تیرا نام آگر معینہ دیتو حصول پاکر کی آل ہے تیری شانج ماجرہ شانج سانت اجھے بے کسو کا خیار و احترام نام آگر معینہ دیتو آگر معینہ دیتو اسلام 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 یا نبی یا نبی سلام علیکہ یا حصول سلام علیکہ یا حصول سلام علیکہ خاندہ اللہ علیکہ اسلام جہانے ہون اسلامی مغمی آرم السلام علیکہ اسلام علیکہ یا حصول سلام علیکہ سلام علیکہ پوری عرب یہ دعا کر ہم تلے مولا بیچا کر پہلے کچھ نہ دے سنا کر پھر بڑے سر کو چھکا کر یا عبد پہ یا ماجد یا محسوس مزا اللہ اندر کو تو پات skal نہیں کیا اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم